موسیقی السلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں کل میں نے ایک ویلوگ کی تھی اس میں بلوچتان اسمبلی کی عمارت کو ڈی مولش کرنے اور نئی عمارت بنانے پر بات کی تھی آج کچھ نئی ڈیٹیل میرے سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ یہ فیصلہ کس دور حکومت میں ہوا تھا اور اس وقت کیا مسئلہ درپیش ہوا اور موجودہ حکومت نے یہ سٹیپ کیسے اٹھایا تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے اپنا فیڈ بیک دینا ہے گنٹی کا بٹن دبانا ہے اور ویڈیو آگے شیئر بھی کرنا ہے دیکھیں کل ہم نے آپ کو کہا تھا کہ پانچ عرب کی اماؤنٹ سے موجودہ جو بلوشتان اسمبلی کی بلڈنگ ہے اس کو ڈی مولش کر کے گرا کے اس کی جگہ ایک نئی بلڈنگ تعمیر کی جائے گی یہ موجودہ حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے اور اس کے لئے پانچ عرب روپیہ مختص بھی کیے گئے ہیں اس ویڈا کے بعد ایک ڈیٹیل میرے پاس آئی کسی سوچ کی جانب سے انہوں نے حکومت کی جانب سے جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کے توڑی بہت جو ڈیٹیل ہیں تفصیل ہیں وہ میرے ساتھ شیئر کی میں نے سوچا کہ اس پر بھی بات کر لیتے ہیں تاکہ حکومت کا جو موقف ہے وہ بھی آنا چاہیے اور ساتھ میں سوچ نے جو بتائی طریقہ اس دوران کیا کیا ہوا ہے کیونکہ وہ اس میں شاید پچھلے گورنمنٹ میں بھی اس کی معلومات تین سوالے سے تو بتایا جا رہا ہے کہ دراصل یہ جو بولوشتان اسمبلی کا موجودہ بیلڈنگ ہے اس کو گرانے اور نئی بیلڈنگ کی تعمیر کیلئے جو فیصلہ ہوا تھا وہ جام کمال خان حکومت کے دور میں ہوا تھا جام کمال خان حکومت نے دو عرب روپیہ اس بیلڈنگ کے گرانے اور نئے بیلڈنگ کی تعمیر کیلئے مختص کیا تھا لیکن اس پر کام شروع نہیں ہو سکا اور اس کا باقاعدہ اعلان نہیں ہو سکا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ درائے کی چیزیں قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں ہر آئے دن پاکستان میں چیزیں بڑھتی ہیں تو مٹیریل یہ جو جو لگنی ہے برشتان اسمبلی کے نئے بیلڈنگ کے لئے تو اس کے اخراجات بھی درائے کے بڑھتی جائیں گی تو موجودہ حکومت نے ایک اجلاس بلایا اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے اور کچھ بینلوہ قوامی جو فارمز ہیں ان سے بھی رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ جی ہمیں آئیڈیا دیں دیکھیں کچھ فارمز نے اپنے خدمات کہہ سکتے ہیں وہ پیش کرنے کی آفر کی بلشتان حکومت کو کہ جی ہم بنا سکتے ہیں اس کو فائنلی میرے خیال میں کسی چینیز کمپنی نے اس پہ ایگری کیا ہے اچھے چونکہ موجودہ حکومت جب سر جوڑ کے بیٹھ گی جی کتنا خرچہ آنا ہے اس پہ تو انہوں نے جو فگر آؤٹ کیے اماؤنٹ تو اس میں یہ پتا چلا کہ جی کم سے کم ہمیں نئی بلڈنگ کے لیے اس میں کچھن ہے اچھا کیفیٹیریہ ہے وزیروں کے لیے دفاتر ہیں اس بلڈنگ کے اندر کل ملا کے تقریباً کوئی چار ساڑھے چار عرب کی اخراجات ہیں اس میں تو حکومت نے فیصلہ کیا چلینجی پانچ عرب اس میں رکھ لیتے ہیں پھر اس میں کام شروع کیا جائے گا بکل کسی سورس کے بین لوگوہ میں جو فرمز ہیں وہ تقریباً پانچ چار پانچ عرب میں نئی بلڈنگ کڑی کر سکتی ہیں لیکن اگر روایتی طریقے سے ہم اخباروں میں ٹینڈر کرتے اور اوپن جو نہیں ہے وہ جو بولی ہوتی ہے وہ دے دیتے تو شاید اس کے لیے دس سے پندرہ عرب کا خرچہ ہو جاتا تو یہ تقریباً بلڈنگ بھی بنتی پھر دس سے پندرہ سالوں میں چونکہ بلوشتان حکومت چاہتی ہے کہ بلڈنگ جلدی بنے اور عالمی میاد کے تحت بنے تو انہوں نے بہتر یہ جانا کہ مقامی جو روایتی طریقے کار ہیں ٹینڈر کریں اس کو بٹ دیں وغیرہ اس کے بجائے کہ انٹرنیشنل فارمز ہیں ان سے رابطہ کیا جائے تو اسی طرح انٹرنیشنل فارمز جو ہیں ان سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے یہ بولی دے دی دیکھیں یہ ہوئی تو جنرلی ایک بات ممکن ہے کہ اسمبلی کے اندر وزراء کے لیے دفاتر کی کمی کا بھی سامنا ہو ممکن ہے اس وقت کیفیٹیریا کو بہتر بنانے کی بھی ضرورت پیش آئی ہو ممکن ہے کہ اور بہت سارے ضروریات ہیں جن کو پورا ہونا ہے بلوشتان اسمبلی کا دیکھیں دیکھیں مدہ ہوئی یہ ہمارا مدہ یہ ہے یا بیسک سوال یہ ہے کہ بیلڈنگ گرانے کی ضرورت کیا ہے اور اتنی زیادہ اخراجت کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اپ ڈیڈ اپ تک آپ بلڈنگ کے اندر اس کو رینیوٹ کر سکتے ہیں ان کی مینٹینس کر سکتے ہیں مینٹین رکھ سکتے ہیں اس کو اور دو چار پانچ ایک امرے جتنی ضرورت ہیں وہ آپ بڑا بھی سکتے ہیں لیکن ایک سیمبلک بلڈنگ کو گرانا میرے خیال میں یہ اگر حکومت نے فیصلہ کیا ہے تو یہ ایک زیادتی ہوگی ابھی نئی بلڈنگ کی ارکیٹیکٹ کیسا ہوگا اس کا انفرائیسٹیکچر کیسا ہوگا اس کا سیمبل کیسا ہوگا آیا وہ صوبے کے روایت سے میچ کرے گا یا نہیں کرے گا ذہرے کہ وہ نقشہ ہمارے سامنے نہیں ہے لیکن جان تک میرا خیال ہے کہ موجودہ بلڈنگ کو گرانے کی کوئی ایسی کوئی ایمرجنسی ہے ضرورت نہیں ہے اگر خستہ حال ہوتی بلکل ناکارہ ہوتی اس میں اس کے گرنے کا خطرہ ہوتا تو پھر ظاہرہ کے اسی بلڈنگ کو گرا کے یہ کوئی مقدس ظاہرہ کے بلڈنگ نہیں ہے اس کو گرا کے پھر طرز تعمیر سیم اسی طریقے کا ایک طرز تعمیر کی جا سکتی تھی کی جا سکتی ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ایک ٹیم پہ قائدہ عظم ریزیڈنسی کو نقصان پہنچایا گیا تھا اس کے بعد سیم اسی طرح بنایا گیا تو اس بلڈنگ کو دوبارہ سیم اسی طرح جدی طریقے سے اس طرح بنایا جا سکتا ہے لیکن اس کو توڑ کے ایک جس کی ضرورت مجھے نہیں لگتا کہ اس کی ضرورت ہے توڑنے کی کچھ ایم پیئز نے جن سے میں نے رابطہ کیا وہ کہتے ہیں دیکھیں ہم نے تو حکومت کو کہا ہے کہ اس کا جو بار کا جو لک ہے اس کو اس بلڈنگ کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے اندر اگر کسی کام کی ضرورت ہے اور ہونا بھی چاہیے اگر کچھ دفاتر زیادہ بڑھانے ہیں تھوڑا سا اس کو اسپینڈ کرنا ہے اندر جو ہے اسپیس کہیں پہ ہے تو اس کو تھوڑا بڑھانا ہے کمروں کی تو وہ کر سکتے ہیں لیکن بکول دو چار ایم پی اے سے میری بات ہوئی وہ کہتے ہیں ہم اس بلڈنگ گرانے کے حق میں نہیں ہیں جبکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی تمام جو پارٹیاں ہیں وہ متفق ہیں اس بلڈنگ کو گرانے میں لیکن میں نے جہاں تک کچھ لوگوں سے پوچھا ذرہ کے پوچھنا حکومتی لوگوں سے نہیں تھا اپوزیشن کے لوگوں سے تھا تو ان میں سے تین چار سے جو میرا رابطہ ہوا تقریباً ان نے اس پر ڈینائے کیا ان نے کہا جی ہم اس کو نہ ہم ہماری مرضی اس میں شامل ہے نہ ہم نے کبھی حامی بڑھ لیے دیکھیں اگر واقعی بلوچتان اسمبلی کو نئے طریقے سے جدید طریقے سے جدید موڈل سے بنانا ہے اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موجودہ جو بلڈنگ ہے بلوچتان اسمبلی کی اس کو آپ ایزیٹ رینے دیں اسی طرح اس کے اندر جو توڑی بہت اگر اس کو توڑا مینٹین رینیو کرنا وغیرہ ہے وہ کر لیں کیوں نہ چونکہ یہ بلوچتان اسمبلی جو ہے اس شہر کے وسط میں ہے جہاں پہ آئے روز جب مظاہرے وغیرہ ہوتے ہیں پورا درگون روڈ بلاک ہو جاتا ہے پھر ایرپورٹ سے لے کر سریاب تک لوگ پسے ہوتے ہیں ٹریفک میں اگر موجودہ حکومت توڑا اور توڑا دماغ لگاتی اگر توڑا ویجن ہوتا تو مشورہ ان کو دیا جا سکتا ہے اس وقت کیا یہ بلڈنگ آپ شہر سے باہر کیونی شفٹ کرتے بلوچتان اسمبلی کا ذہرے کہ بلوچتان اسمبلی سے عوام کا ڈاریٹ کوئی انوالمنٹ نہیں ہے کچھ کام ادھر نہیں پڑتا وہاں پہ ایم پی ایز نے جانا ہے وزیروں نے جانا ہے عملے نے جانا ہے ہمارے جیسے صحافیوں نے جب جو اجلاس ہوتے ہیں ہم نے جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے ہر ایک کے پاس وسائل موجود ہیں وہ جائیں گے جنرلسٹ جائے گا کور کرے گا ایم پی ایز جائے گا وہاں پہ تقریر کرے گا حکومت جائے گا اجلاس بلا لے گی اور عملہ جو ہے اس کے ڈیوٹی ہے اس کو جانا پڑے گا کوئٹہ تنگ ہوتا جا رہا ہے آج نہیں تو کل اس ترگون روڈ پہ جو آپ کے بلڈنگز کڑی ہیں خوائی وہ سیول سیکٹریٹ ہو خوائی وہ سی ایم سیکٹریٹ ہو خوائی وہ گورنر آوس ہو ہائی کورٹ ہو یا مرشتان اسمبلی ہو یا اس کے ساتھ ایم پی آسٹل ہو ان کو کہیں کسی نہ کسی ٹیم پہ آپ کو باہر منتقل کرنا پڑے گا شہر کی آبادی گنجان ہوتی جائے گی آبادی بڑھتی جائے گی تو جو امپورٹنٹ آفس ہے نا ان کو آپ کو شہر سے لے جانا پڑے گا اگر یہ حکومت ایک ایسا انقلابی قدم اٹھا لے پیسے تو خرچ کرنے ہیں اپنے ویسے بھی تو آپ حکومت کے پاس شہر سے باہر آبادی سے باہر زیادہ دور نہیں نزدی کی اس کے پاس زمین بھی ہے سرکار کے پاس وہاں جا کے اس جو موجودہ اسمبلی ہے اس کے رکبے سے زیادہ ایریا میں وہاں پہ اسمبلی بھی بنا سکتی ہے وہاں پہ ایم پی آسٹل بھی بنا سکتی ہے وہاں پہ سٹاف کے لیے ریائش بھی بنا سکتی ہے سب کچھ کر سکتی ہے لیکن تھوڑا سا ویجن ہونا چاہیے آپ نے میں ہم رہے ہیں یا نہ رہے ہیں ہماری ابھی زندگی کیا رہے گی ہوگی آگے لیکن آپ کا جو آنے والا جنریشن ہے بجائی ہے کہ وہ بعد میں آپ کو برا بلا کہہ کے خود اپنی اسمبلی شفٹ کرے باہر چند سال پہلے اگر اس کو کر لیں کہ اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اور اس بیلڈنگ کو جو موجودہ بیلڈنگ ہے اس کو آپ کسی بھی پرپس کیلئے استعمال کر سکتے ہیں آپ اس کو کوئی جس کا احدارہ بنا سکتے ہیں آپ اس کو کوئی کسی هیلت کا ادارہ بنا سکتے ہیں آپ اس کو کسی ریسرچ کا ادارہ بنا سکتے ہیں کچھ بھی ایگری کلچر کا ہو لائیو سٹاک کا ہو کسی بھی چیز کا ہو اچھا خاصا جگہ ہے یہ سینٹر ہے اس کو ایک ریشنس بیس بیلڈنگ بنا سکتے ہیں بجائے کہ اس کو آپ گرا لیں اس کا ملبہ اٹھا کے جا کے پہنگ دیں اس کی جگہ کوئی اور بیلڈنگ کڑی کر دیں اس سے بہتر یہ ہے کہ کم اور نہیں ایم پی آسٹرل نہیں یا باقی بیلڈنگ نہیں کم سے کم آپ اسمبلی کو یہاں سے شفٹ کر سکتے ہیں کسی اوپن کلے ڈولے جگہ پہ کر سکتے ہیں اس کے بعد آہستہ آہستہ جیسے جیسے حکومتیں آتی رہیں گے پھر وہاں ایم پی آسٹرل بھی بن سکتی ہیں عملے کے لیے ریائش بھی بن سکتا ہے سب کچھ ہو سکتا ہے ویسے بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈی ایچ اے ہے کوئیٹا سے باہر ہے شہر سے کافی باہر ہے لوگ جاتے ہیں جتنے بھی آپ کی فوڈ پوائنٹس ہیں بڑے بڑے آپ دیکھتے ہیں شہر سے کافی دور ہیں لوگ جاتے ہیں اگر یہ اسٹیپ حکومت اٹھا لیا اور ساتھ میں آپ کو پتا ہے اس وقت کوئیٹا میں ٹریفک کا سب سے بڑا جو ایشو ہے پریویٹ آسپیٹلز ہیں چوٹے چوٹے گیرجز ہیں شہر کے وسط میں جہاں پہ انتہائی تکلیف ہوتی ہے آتے جاتے ان وزراء کو بھی ہوتا ہوگا جو وزراء لاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی ہوتا ہوگا ڈیفرنٹلی ہوتا ہوگا ٹریفک جام ہے وغیرہ ہے جب اسمبلی شفٹ ہوگی تو آپ کے پاس ایک مضبوط ریزن ہوگا باقی چوٹے موٹے گیرج میریج جو بنے ہوئے ہیں جت سے جو ہے کافی مشکلات ہوتی ہیں ٹریفک کے لیے اس کو بھی آپ بالکل شہر سے باہر شفٹ کر سکتے ہیں توڑا بہت شہر بزات خود سکون کا سانس لے سکتی ہے توڑے بہت اس کا روڈ انفرائسٹریکچر ٹھیک کریں گے تو یہ جو آپ کا کیپیٹل سٹی ہے یہ ایک فیس ہے بلوشتان کا باہر کا کوئی بندہ آئے گا کم سے کم ایک خوشکوار ایک تاثر لے کے واپس چلا جائے اس وقت آپ مجھے بتا دیں کوئٹہ میں کون ایسا ہوگا جو لاہور سے کراچی سے اسلامباد یا پشاور سے آئے اور ایک اچھا تاثر اس شہر کے بارے میں لے کے چلا جائے انفرائسٹریکچر کے حوالے سے اگر موجودہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ وہ کچھ اسمبلی کے بارے میں انہوں نے اگر سوچا ہے کہ اگر یہ اماؤنٹ رکھی ہے یہ اماؤنٹ وہ بہ آسانی کسی باہر جا کے لگا کر ایک نئی اسمبلی بلڈنگ بنا سکتی ہے اور اس بلڈنگ کو توڑنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو یہ تھے آج کے توڑے سے جو فیڈ بیک آیا تھا میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں تو تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ